دبائی کا نام سنتے ہی سب سے پہلا خیال ہمارے مستشک میں مہنگی کاروں اور اونچی بیلڈنگ کا آتا ہوگا کیونکہ دبائی کو سکائی سکرپرز یعنی گگن چمبی امارتوں کی دھروہر کہا جاتا ہے آج دبائی نے کئی ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جنہیں کرپنا باقی دیشوں کے لیے ناممکن ہے دبائی پریٹکوں کے معاملے میں بڑی ہی تیزی سے باقی دیشوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے دبائی ٹیکنالوجی پر اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے کہ یہاں کیے آنے والے سمیمے ایسی تقنیق ایجاد کر دے گا جس سے دبائی ایک ہائی ٹیک سٹی بن جائے گا دبائی کے شیخوں کے بارے میں آپ سب ہی نہیں سنا ہوگا جو امیری اور مہنگی کاروں کے لیے جانے جاتے ہیں دبائی میں سب سے زیادہ مہنگی کاریں سڑکوں پر عام دیکھی جا سکتی ہے لیکن جہاں جتنی مہنگی کاریں سڑکوں پر دوڑتی ہے اتنی زیادہ ان کی بے قدری بھی ہے کیونکہ یہاں لوگ اپنی مہنگی کارز کو یوں ہی کبارے میں پھینک کر چلے جاتے ہیں آپ کے مند میں اب ضرور یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں تو اسی سوال کا جواب رہسے ٹاک شو کی آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہوگا دوستو اگر پچاس سال پہلے دبائی پر آپ نظر ڈالیں تو یہ صرف ریت کا ایک ٹیلا تھا جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا لیکن آج یہاں پر کرونوں کی زنکیہ میں لوگ ہر سال ٹریول کرتے ہیں کیونکہ آج دبائی پریٹن کے معاملے میں دنیا کے کچھ سب سے اول دیشوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ یہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برز خلیفہ اور دوسرے سندر عمارتیں بھی ہے لیکن باقی دیشوں کے جیسے ہی دبائی میں بھی کئی پریشانی ہے لیکن یہ پریشانی دنیا کے باقی دیشوں سے کافی الگ ہے کیونکہ باقی دیش جہاں غریبی اور بھکمری جیسی سمجھ سیاں کو سامنا کر رہے ہیں وہیں دبائی کے لوگ زیادہ میر ہونے کی وجہ سے اپنی قیمتی چیزیں کہیں بھی چھوڑ کر بھول جاتے ہیں جیسے فراری، لیمبرگینی اور بینٹلے جیسی مہنگی کار دبائی کی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ دبائی کے لوگ اپنی مہنگی کاروں کو سنسان جگہوں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہر سال دبائی میں دو ہزار سے تین ہزار گاڑیاں سنسان جگہوں پر پائی جاتی ہے جن کے مالک کے بارے میں کسی کو جان کرنی ہوتی زیادہ تر یہ کارز ہسپٹل یا ائرپورٹ پارکنگ میں ملتی ہیں ان سبھی کاروں کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے جن میں سے زیادہ تر سپورٹس کار ہوتی ہے جنہیں لینے کا سپنا ہر کسی کا ہوتا ہے اب آپ کے مند میں خیال آیا ہوگا کہ شاید امیر لوگ ان کاروں کو خرید کر بھول جاتے ہیں تو آپ کا سوچنا بالکل اگلت ہے کیونکہ یہ کار ویرانت جگہوں میں صرف اس لیے چھوڑی جاتی ہیں کیونکہ دبائی میں پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں اور ساتھی میں دبائی میں ہو رہے آرثک سنکٹ کی وجہ سے لوگ ان کارز کی رکھ رکھاؤ کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جس کے وجہ سے دبائی کی لوگوں کو مجبوراً اپنی کار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اب سب سے اہم سوال آپ کے مند میں یہ اٹھا ہوا کہ وہ اپنی کار کو بیچ کر اپنا کرزہ کیوں نہیں چکا دیتے اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر ان کے کرزوں کی قیمت اس کار سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور دبائی قانون کے انصار اگر آپ اپنا کرز نہیں چکا پاتے تو یہ اپراد کی شرینی میں آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دبائی میں جرم کرنے پر کیا انجام ہوتا ہے مطلب اگر آپ اپنا کرزہ نہیں چکا پاتے تو آپ کو زندگی بھر جیل میں سڑنا پڑے گا یہی کارن ہے کہ جس وجہ سے لوگ اپنی مہنگی کارز کبار کی طرح سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ کومنٹ میں بتائیے گا